اسطو ماں صد گمیا تمسو ماں جوتر گمیا مریتور ماں امرتم گمیا سکول کو پورے دیئے سے سزاتے ہیں اس بار بھی ہم کو پھر جانا ہے شام ہو چکی ہے دوستوں گھر کے چاروں طرف ہم نے دیئے سزا دیئے کچھ الیکٹریفائیڈ بل بھی ہے اور لیکن مجھے پرسنلی یہ پسند ہے کہ ہم جو مٹی کا دیا ہوتا ہے اس سے دپاولی منائے دو چار فائدے ہیں پہلے تو یہ پورا نیچرل ہے دوسری بات ہے اس سے کیا آتا ہے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کاریگر ہیں نا ان کے ان کو تھوڑا مطلب اس موسم میں بکری ہو جاتے ہیں ایکنومک کچھ سبل ہو جاتے ہیں اور یہ جو الیکٹریفائیڈ جو لائٹ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک پولیشن کا کاران بھی ہے اور یہ جو ہم نیچرل دیئے جلاتے ہیں نا اس سے پولیشن بھی ریڈیوش ہوتا ہے اور دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے اور من کا من میں ایک ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جیسے ایک نئے ارجا سے بھر گئی ہے دیئے کی جو سیکھا ہے دیکھئے کتنا مست لگ رہا ہے کتنا سندر لگ رہا ہے دیکھنے میں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جیسے من میں بہت سارا ارجہ بھر گیا ہے طاقت بھر گئی ہے آگ بھر گئی ہے کچھ نیا کرنے کے لیے تو دوستو ہم نے گھر میں بھی رنگولی سے سجایا چاروں گھر کے طرف گھر کے چاروں طرف ہم نے دیئے سے سجایا اور پرسنیلی مجھے یہ دیا بہت زیادہ پسند ہے پھر بھی سمائی بدلتا ہے تو ٹیسٹ بھی بدلتا ہے تو یہ ٹونی لائٹ گھر پہ لگاتے ہیں اکثر ہر کوئی لگاتے ہیں اور پہلے تو یہ جو بنانا جو پیڑ تھا اس کو لگانے کے ریوازتی ہمارے یہاں ہر کوئی اپنے دکان کے فرانٹ میں گھر کے آگے لگاتے تھے لیکن ابھی اس کے دوئی قلط ہے ملنا بھی مشکل ہے جو دوستو گھر سجانے کے بعد ہم نکل گئے وارگانگ سینٹر یہ سارا وارگانگ سینٹر جگمگا ہوا ہے سارے جو لوگ ہیں سارے سب کے من میں اتصال بھرا ہوا ہے یہ ابھی ہمارا آلوک کا اتصال ہے تو من سے سارے کلمس دور ہو من سے سارے برائیاں دور ہو سارے جو ویکتی ہیں سب کے من میں ارجا بھرے سارے وشعہ میں ارجا بھرے کہیں کسی کے ساتھ غلط نہ ہو یہی کام نہ کرتے یہ ہمارا جو بارگانگ کا دورگا منڈپ ہے کالی منڈپ یہاں ہے اسی پر دورگا پوچا کالی پوچا دونوں ہوتا ہے یہ منڈپ سجا ہوئے دوستو یہاں سے پھر ہم نکلیں گے دیدی کے گھر سارے سینٹر ہمارا بارگانگ سینٹر جو پہلے کچھ آلگ دیکھتا تھا ابھی آلگ دیکھتا ہے فور لین بننے کے بعد تو چاروں طرف لائٹی لائٹ ہے اچھا ہے چاروں طرف تو دوستو ہم پہنچ گیا دیدی کے گھر یہاں کچھ سمائے سیسٹر رنگولی بنانے میں ہلپ کرے گی دیدی کو کیونکہ اس نے دن میں ہی اس کو انویٹیشن دیا تھا ابھی وہ کچھ کچھ ڈیجائن سکھ لی ہے تو گھر گھر میں اپنی جو گھر ہے اس کو بلائے جاتا ہے تو وہ یہاں دیدی کے یہاں آکے کچھ رنگولی بنانے کی کوشش کرے گی اس کے بعد دوستو ہم پھر نکلیں گے کچھ سمان وغیرہ خریدیں گے کریکرز کچھ خریدیں گے پھر ہم جائیں گے مکاڈے میں ٹرڈیشنلی ہر سال ہم بہت سارے دیئے جیسے آپ کو میں نے بتایا وہاں جلاتے ہیں تو اس بار بھی آسواس کے بچے بھی آتے ہیں سب ہی ملکے دیئے جلاتے ہیں مٹھائیا کھاتے ہیں پھر کچھ جلاتے ہیں پھر ہم چلے آتے ہیں تو کچھ دیر یہاں بھی رنگولی بنانے میں ٹائم لگے گا قریب قریب آدھا گھنٹے کے بعد دوستو ہم پھر سمان خریدنے کے بعد نکل جائیں گے رائیسر بھی آئیں گے تو یہاں رنگولی بنانے کا کام ختم ہونے کے بعد دوستو ہم چلے گئے سنٹر اور وہاں سے کرکز تیل دیا شیخہ سارا سمان ہم کو ضرورت پڑے گی سارا سمان ہم نے لے لیا اور دوستو ہم چلے گئے یعنی مکارڈی میں اس طرح سے ہم نے اپنی سکول کو سجائے دوستو ہر بار چاروں طرف دیو سے ہم بڑھ دیتے ہیں سارا ماحول دوستو جگمگا جاتا ہے روشنی سے یہ روشنی کا اوچسپ ہے دوستو یہ من سے کلمس دور بھکانے کا اوچسپ ہے سنکلپ لینے کا ایک اوثر ہے کہ ہمارے من سے جتنے بھی کلمس ہے جتنے بھی اندھکار ہیں جتنے بھی ملینتہ ہے سب کو دور کرے ایک پراتھنا یہ ایک طرح کا ایک پراتھنا ہے کہ بشو سے اشانتی دور ہو سب کے من میں روشنی ہو تمسوما جوتر گمیا ہو اور ہم بیویک پورا ایک جیبن جی سکیں ہر کسی کے لیے اچھا سوچ سکیں ہر بشو کے ہر کونی میں بیٹھے ہوئے ہر وقتی کے لیے ہم پراتھنا کریں صرف اپنے لئے ہی نہیں تو یہ دیے جلانا دیکھئے ایسا لگ رہا ہے پرتیت ہو رہا ہے ہر ایک دیا جو ہے نا دیکھے سے پرتیت لگ رہا ہے کہ پورا ارجہ بھرا ہوا ہے یہ جیسے ارجہ سے سارا بشو کو پرکاشت کر رہے ہیں ادھباشت کر رہے ہیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سچ میں ہمارے من میں کوئی کلمس نہیں ہے تو یہ جو افسر ہے دوستوں یہ سنکل پر لینے کے باری ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ دیا ہمیں یہ لیشن دے رہی ہے کہ ہم کو جلنا ہے کیوں دوسرے کو اجالے دینے کے لیے ہم جتنا جلیں گے اتنا ہم میں اجالے کی کرنے بھریں گے اور ہم جتنا اپنے ہردائے کو روشنی سے بھریں گے ہم اتنا ہی روشنی باٹ سکیں گے تو یہ ایک بہت بڑا ادھا رہا ہے دوستوں اسی لئے ہمارے بھارت یا سنسکرتی میں دیپا اولی کو بہت ڈھوم دام سمنا جاتا ہے دوستوں یہ پورا ہمارا سکول کمباؤن جو دیے سے جگمگانے کے بعد یہ دیکھیں راجی سر بھی لگے پٹا کے توڑنے میں بچوں کی ساتھ تو آسواس کے بچے بھی آ جاتے ہیں مستی کرنے کے لیے حالانکہ یہ پٹا کا پولوشن بہت زیادہ کرتا ہے پھر بھی بچے ہم آنیں گے تو نہیں پٹا کے اگر ہم جلاتے ہیں تو اس کا جو ریکووری کرنے کا جو پولوشن نہ ہو اور پولوشن ریڈیوز ہو اس کے بعد ہوا جو پولوشن اس کو کم کرنے کے لیے ریکووری کرنے کے لیے ہم کو کس میری بلکلی لینا پڑے گا دوستوں یہ ہمارا ڈائکتہ ہے کرتتہ ہے اپنے سماس کے پرتی اپنے دیش کے پرتی پہلے کی زمانے میں دوستوں جو بارو جلاتے تھے سائد بہتوں کو یہ پتہ نہیں یہ جو پیور جو بارو جلاتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا یہ دھوان سے جو ہمارے کھیت کھلیہان میں جو کیڑ پتنگ لگتے ہیں کیڑے لگتے ہیں اس کو ساف کر دیتا تھا تو اس کا بہت پوزیٹیویٹی پہلے تھا لیکن ابھی تو یہ سنتھنٹک کیمیکل سے بھرا ہوا جو پٹا کا اس سے پولوشن ہی زیادہ ہوتا ہے تو پہلے میں پہلے کے جمانے میں اس کا جو معنی بہت تھا یہ پٹا کے جلانے میں سہیوگیدہ کرتے بھی تھے پوزیٹیویٹی بھی تھی لیکن سمائے بدل رہا ہے اور جو چوشز بھی میں نے جیسے آپ کو بتائے یہ بدل رہا ہے چاروں طرف دھوان دھوان دیکھنے میں اچھا تو نہیں لگتا ہے لیکن بچے مانیں گے کہاں اس لئے ہمارے دائیتو یہ بنتا ہے کہ اگر ہم پٹا کے جلاتے بھی ہیں تو یہ پولوشن ریڈیوز کرنے کے لئے اس کا نیکس سٹیپ پہ بھی ہم کو جانا پڑے گا دوستہ اور بچوں کو پٹا کے جلا آتے سمائے تھوڑے سابدھانی برتنا بھی بہت جروری ہے تو سارے بچوں نے ملکے ہشی خوشی سے یہاں پٹا کے جلا آئے اور ہم تھوڑی دیر بعد یہاں مٹھائی اکھانے کے بعد پھر یہاں سے نکلیں گے دوستہ کہ ہمارے اکاریمی کو ہم نے چاروں طرف سے سجا دیا ہے ہمارے مند سے کلمز دور ہو نئی ارجہ بھرے چاروں طرف روشنی ہو اور ہم بچوں کو جیبن کا ریلیشن میں گیان دے سکیں روشنی سے بھر سکیں ان کے ہردائے گیان سے ان کے جو ہردائے ہیں آلوکت کر سکیں یہی کام نہ کرتے ہیں دوستوں تاکہ سارا سال ہمیں ارجہ بھر آ رہے ہیں تو ہیٹی باوری دوستہ موسیقی موسیقی